السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ محترم ناظرین اکرام آج کی نشست کا موضوع ہے ساس بہو کا رشتہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام میں نے سورہ حجرہ سورہ نمبر 49 کی آیت نمبر 11 پڑھی ہے ساس بہو کے رشتے اور اس کے خراز کے بارے میں تذکرہ کرنا ہے آج کل بہت کم گھرانہ ایسا بچا ہے جس میں ساس بہو کے رشتے ماں اور بیٹی والے رشتے ہیں چاہے وہ گھرانہ پڑھا لکھا ہو یا پڑھا لکھا نہ ہو کہیں جھگڑے کم ہیں تو کہیں جھگڑے زیادہ ہیں عورت خود عورت کی دشمن ہے مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ باہر والی جو آتی ہے وہ یہ چاہتی ہے پورے گھر با قبضہ کر لے اور گھر کے اندر ماں کو یہ لگتا ہے کہ اس کا بیٹا اس سے چھنا جا رہا ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ساس بہو کے درمیان ماں بیٹی کا رشتہ ہونا چاہیے لیکن یہ ماں بیٹی کا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ماں ماں ہے بیٹی بیٹی ہے اور باہر والی بیٹی کیسے بن سکتی ہے اپنی سگی بیٹی کو چھوڑ کر ماں دوسرے کی بیٹی کو اپنی بیٹی مان لے ایسا بہت کم ہوتا ہے لیکن جس گھر میں ہو گیا بڑا فائدہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب باہر والی آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اب یہ بیٹی کو لے کے چھلی جائے گی یہ ماں کو لگتا ہے پہلے بیٹا بار بار بولتا تھا امی 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 اب اس کی محبت بٹ گئی تو ماں کو کیا لگتا ہے میرا بیٹا چھنا جا رہا ہے یہ اس کو احساس ہوتا ہے جبکہ ماں کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ میرا بیٹا چھنا نہیں جا رہا بلکہ میرے بیٹے کی محبت اب بٹ گئی ہے اور وہ جو باہر والی جو آئی ہے وہ اپنا گھر باہر چھوڑ کر آئی ہے آپ یاد رکھئے گا اگر بیٹا بہو کے لیے کچھ کرے تو ماں کو غلط لگتا ہے لیکن وہی ماں سے پوچھئے تو بلتے ہمارے داماد بہت اچھے ہیں کیونکہ بیٹی کے کام آتے ہیں اور ہمارا بیٹا بہت خراب ہے کیونکہ بہو کے کام آتا ہے یعنی اگر بیٹی بیمار رہے تو داماد کو فون کرے گی طبیعت کا خیال لکھئے گا اور اگر بہو بیمار رہے تو بیٹے کو فون کرے گی بہت کم ہوتا ہے نہیں نکل کر رہی ہے گھر پہ اس کو جانا ہے تو مسئلہ تو ہی اب اس میں بیچارہ آدمی پسا جاتا ہے اس طرف دیکھے تو ماں ہے اس طرف دیکھے تو بیوی ہے کرے تو کیا کرے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے عورت بولتی ہے ارے کس لئے آپ نے شادی کی ہے پھر اسی طرح ماں بولتی ہے ارے کیا جھرو کا غلام ہو گیا بیوی کا نکر ہو گیا تو بیچارہ بیٹا پس جاتا ہے یہ جوائنٹ فیملی کے نقصانات میں سے سب سے بڑے نقصانات ہیں اب کیا کریں گے پیار محبت وہ کچھ بول نہیں سکتا کیونکہ ماں ہے ایک طرف بیوی ہے راستہ یہ ہونا چاہیے تھا ماں کو بھی سوچنا چاہیے بیٹے کی محبت بڑھ گئی بیوی کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس کی ماں کی وجہ سے میرا شہر میرا شہر ہے اگر ماں اگر خدمت نہ کی ہوتی پالا پسانہ ہوتا تو میرا شہر میرا نہیں منتا تو اگر سب لوگ سوچے دھیان رکھیں ایک دوسرے کی عزت کریں احترام کریں تو یہ رشتے جو کھٹاس والے ہوگا مٹھاس میں بدل سکتے لیکن بھروسہ کرنا ضروری ہے یہاں ایک بات اور بھی ہے کہ ساس جو ہے اپنا دماغ اپنی بیٹی کی وجہ سے بھی خراب کر لیتی ہے اور وہ اپنی بیٹی ہی کو صحیح سمجھتی ہے کبھی کبھی جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ حق بات وہ بولے اس کی بیٹی نے جو سنا دیا ہو سکتا ہے کہ وہ بات کچھ گلت ہو تو بلتی ہے نہیں نہیں میری جو بہو ہے وہی خراب ہے میری بیٹی بہت اچھی ہے تو یہ نانت جو ہے بیچ میں بھی لڑائی جھگڑا کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے بہت ساری نانتیں ایسی ہیں جو گھر کو جنت بنا رہی ہے لیکن کچھ نانتیں ایسی ہیں جو بگاڑ رہی ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ بہت اچھا کر رہی ہیں تو اگر وہ بگاڑیں گی تو ان کا بھی گھر بگڑ جائے گا تو مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو ایسے مسائل سے نمٹنے کے لیے جو جوائنٹ فیملی کا مسئلہ ہے مزرگوں کو اہم رول ادا کرنا ہوگا میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں اگر ساس سسر کی طرح نیک ہو جائے تو گھر جنت بنا رہے گا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا کبھی بہو نے یہ نہیں کہا کہ مجھے سسر سے تکلیف ہے الا ما شاء اللہ اکثر وہ کہتی ہے مجھے ساس سے تکلیف ہے اور ساس سے بھی تکلیف کب جب اس کی بیٹی آگے کان بھر دیتی ہے تو مسائل تو کھڑے ہوئے ہیں تو ایسے چھٹکارے کے لیے کبھی کبھی کیا ہوتا برتن کو الگ کرنا پڑتا ہے تو آدمی کو سٹیپ لینا بہت اہم ہے لیکن جوائنٹ فیملی کو توڑ دیں گے تو گربڑی ہو جائے گی کیونکہ ہم جوائنٹ فیملی کے اندر ہیں اور شکوے شکایت نہیں ہونے چاہیے لیکن شکوے شکایت ہیں جوائنٹ فیملی کی وجہ سے مسائل کھڑے ہوئے ہیں ایک دوسری کی غیبت ہو رہی ہے اور جھگڑا ہی جھگڑا ہے رگرا ہی رگڑا ہے کہیں پریشانی بڑھ گئی ہے کہیں دان دہج کا بھی مسئلہ ہے اس کی وجہ سے بھی ساس تانہ دیتی ہے اور بھی مسائل ہیں کئی کئی سالوں سے بات چیت بند ہے ایک دوسری کو لانو تان کرتے ہیں تو گویا کہ عورت خود ہی عورت کی دشمن ہے گھر کو اگر جنت بنانا ہے تو ہر ایک کو برداشت کرنا پڑے گا ایک دوسری کی عزت کرنی پڑے گی تو یہ ایک سب طریقے ہیں پیار محبت کو باٹنا پڑے گا چند دن کی زندگی ہے ختم ہو جانا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ صحیح سمجھتا فرمائے آمین ہمارے گھر کو جنت بنا دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ